بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے وقاس کلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو نیٹ میٹرنگ کے ایشیوز کے بارے میں ہے گورنمنٹ اپنی طرف سے نیوز میڈیا ان تمام چیزوں کے اوپر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو زیادہ پرموٹ کر رہی ہے سولر سسٹم کو زیادہ پرموٹ کر رہی ہے لیکن اصل ریالیٹی اس کے برقس ہے نیٹ میٹرنگ کے سارے فین کو بہت ساری مشکلات کا خام سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے وہ جو سولر کمپنیز نیٹ میٹرنگ کا سسٹم لگوا کے دے رہی ہیں ان کو بھی ان تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو یہ پرابلم آتی ہے کہ جب کچھ نیا سولر سسٹم لگتا ہے اور اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ کا نیا کنیکشن کروانا پڑتا ہے تو اس میں اگزسٹنگ میٹر کو اتار کے گرین میٹر لگایا جاتا ہے اس سارے پروسس کو وابڈا کی طرح پروسس کروانا ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ پروسس میکسیمم آٹھ سے دس دن کا ہوتا ہے لیکن روٹین کے پروسس میں وابڈا اس کو تین سے چار مہینے میں لے جاتی ہے اور اگر اتنا بھی اگر اس کو پراپرلی فالو نہ کیا جائے تو یہ چار مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے سولر کمپنیز کو ایک پورا بندہ ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے چھوٹی کمپنیز کو اور بھڑی کمپنیز نے تو اس کے لئے پورا ایک ڈیپارٹمنٹ بنایا ہوگا ہے جو صرف اور صرف یہ کام کرتا ہے کہ ان تمام گومنٹ آفیشلز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اپنی فائل کو پروسس کرتا ہے کام وابڈا کا ہوتا ہے لیکن فائل کو موف کروانا پڑتا ہے سولر کمپنیز کو خود سے اور فائل کو تیز موف کروانے کے لئے اگر کسی فائل کے نیچے ٹائرز بھی لگوانے پڑتے ہیں تو وہ فائل وہیں پہ پڑی رہتی ہے الٹا اس صرف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تین تین چار چاہ مہینے تک نارمل روٹین میں تو میٹر لگتا ہی نہیں ہے اگر آپ ٹائرز کے بغیر کسی فائل کو پروسس کروائیں گے تو کم از کم ایک سال بھی لگ سکتا ہے بٹ اگر کسی فائل کے نیچے آپ ٹائر لگا لیں گے تو وہ فائل آپ کی ایک مہینے کے اندر یا پنتالیس دن کے اندر لگ جائے گی جو کہ یہ ٹائم بھی زیادہ ہے کام آٹھ سے دس دن کا ہوتا ہے لیکن اتنے دن تک صارف کا سولر سسٹم بند رہتا ہے سولر کمپنی کی بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ایونچولی کسٹمرز نے سولر کمپنی کے کچھ نہ کچھ پیمٹ بھی روکی ہوتی ہے جو کہ کام کپلیٹ ہونے کے بعد یا نیٹ میٹرنگ ہونے کے بعد دینی ہوتی ہے تو یہ ایک بہت پرابلم آ جاتی ہے سارف کے بیچ میں اور سولر کمپنی کے بیچ میں لیکن اس کے ذمہ دار گم میٹ ہوتی ہے اور وابڈا کے آفیشلز ہوتے ہیں یہ تو ایک پسلہ آ جاتا ہے جب سولر سسٹم لگ جاتا ہے تو اس کے بعد جب ایک بل آنا ہوتا ہے پہلا بلی دو دو تین دن مہینے کے بعد آتا ہے حالانکہ پہلا بل فسٹ مہینے میں ہی آنا چاہیے پہلے دو مہینے کے بعد بل آتا ہے اور وہ جو پہلا بل آتا ہے وہ اکثر اس کے اندر ایکسپورٹیڈ یونٹس کاؤنٹ نہیں ہوتے تو پہلا بلی بہت ہیوی آ جاتا ہے یہ بھی ایک پرابلم آ جاتا ہے اور سمٹائمز کچھ کسٹمرز کا میٹر آرڈر آگے نہیں جاتا مطلب سولر سسٹم لگ جاتا ہے نیٹ میٹرنگ کا میٹر بھی لگ جاتا ہے لیکن وابڈا کے ریکارڈ میں میٹر اپڈیٹ نہیں ہوتا اس پروسس کو بھی کئی دفعہ کچھ کسٹمرز کو چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے کا ڈیلے ہو جاتا ہے اور پہلا بل ان کو آٹھ آٹھ مہینے کے بعد بھی آتا ہے سپیشلی لاہور کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کچھ پرٹیکلر سبڈیویزنز ہیں جن کا پہلا بل ہی آٹھ آٹھ مہینے کے بعد آتا ہے اور پہلا بل وہ اتنا ہیوی بل ہوتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ فیول پرائس ارجسمنٹ آئیڈ ہو جاتی ہے زیادہ ہائر سلائب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کسٹمرز کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے روٹین میں پہلے مہینے میں ہی بل آنا چاہیے جو کہ ایک ڈسکاریجنگ ایٹیچوڈ ہے اس کو آٹھ آٹھ مہینے لگا دیتے ہیں ایک دفعہ اگر ایکسپورٹیڈ یونٹس آپ کے بل میں نہیں کاؤنٹ ہوئے تو دوبارہ وہ ایکسپورٹیڈ یونٹس نہیں آتے مطلب ایک دفعہ اگر آپ کو غلط بل آ گیا تو آپ کو دوبارہ بل کریکٹ کروانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسٹمرز کو بار بار یہ پاور سپلائز کمپنیز کے پاس جانا پڑتا ہے ان کے آفیسز کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ پھر چائے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے بعد ان کا کام ہوتا ہے اس کے بغیر کام نہیں ہوتا آپ نے اگر نیم چینج بھی کروانا ہے جو کہ صرف ایک ہفتے کا پروسس ہے صرف ایک ڈیمانڈ نوٹس ایشو کروانا ہوتا ہے تو نیم چینج کے لیے بھی چائے پانی لگانا پڑتا ہے اس کے بغیر کام نہیں ہوتا ویڈیو بتانے کا مقصد اوورال ایک ڈسکاریجنگ ایٹیچوٹ کو ہائیلیٹ کرنا تھا میرا یہ خیال ہے کہ آج کی ویڈیو بہت ساری پاور سپلائز کمپنیز اور ان کے اددہ دران کی طرف جائے گی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پاور سپلائز کمپنیز اچھے طریقے سے کام کریں اور ان تمام ایشوز کو جو میں نے ہائیلیٹ کی ان کو ریکٹیفائی کرے گی اوورال بہت سارے آفیسرز ایسا چاہ رہے ہیں کہ جو اچھا کام ہو لیکن چند ایک خراب آفیسرز کی وجہ سے پورا دپارٹمنٹ بدنام ہو رہا ہے ویڈیو بتانے کا مقصد کسی پرٹیکولر ادارے کو ڈسکاریج کرنا یا اس کو بدنام کرنا نہیں ہے لیکن اس ایٹیچوٹ کو ڈسکاریج کرنا اور عام عوام تک اس میسیج کو پہنچانا سو ڈیٹ کے عام عوام بھی جان سکیں کہ نیٹ میٹرنگ لگوانے کے بعد یا لگوانے کے دوران کیا کیا پرابلمز کا سامنا کیا جا سکتا ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو